دیکھئے ان کے سامنے تو غصے کا اظہار کرنا ہی نہیں ہے غصے کو ضب کرنا ہے اور قرآن کے لئے انہیں بہت خوبصورت مثال دیئے غصے کو پینے والے دیں اور قدم ہوتا یہاں سے یعنی دل بھر گیا اور یہاں آکے آپ نے اس کو روک لیا ہے وَلَعَافِينَ عَنِ النَّاسِ اور لوگوں سے درگذر کرنے والے وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمَحْشَنِينُ وَاللَّهُ ایسے محسنین کو پسند کرتا ہے دوست بناتا ہے تو یہ اگر تصبر کرے کوئی غصہ کرنے والا کہ اللہ رب العالمین کے فرشتے میرا نوڈ ڈاؤن کر رہے ہیں مجھے پوری طرح سے میری مووی بن رہی ہے اور اس وقت اگر میں نے اپنے غصے پر قابو پا لیا تو اللہ مجھ سے محبت کرے گا تو وہاں انسان یقین ہے اور پھر بڑوں سے تو غصہ کرنا ہی نہیں ہے میں تو چھوٹوں پر غصہ کرنے کا بھی یعنی عرض کروں گا لیکن ایک سکری عمل ہے وہ جو لاحط آتی ہے تو غصہ اس پر آتا ہے جو مجھ سے کمتار ہوتا ہے بہت پر غصہ نہیں آتا اگر بہت پر غصہ آ رہا ہے تو وہ گھر پر اتارنے کے بجائے گھر پر ایک باکسنگ پنچنگ باگ رکھ لیے اور اس کے اوپر جتنا غصہ اتارنے اتار دیں بیگم پر غصہ اتار رہا سکتا ہے اجھے یہ اگلا سوال اسی حوالے سے اجھے جی بالدین کا ذکر ہو گیا ہزبن ان وائف کی بات ہو گئی بچے جو کہ سال دوہزار بیس سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی پڑھائی کا سلسلہ اتنا ڈسٹرپڈ ہے کہ بچے گھر میں ہیں عام طور پر تو ہم کہتے ہیں کہ بچوں کو بڑے بڑے سکولوں میں اداروں میں ہم تعلیم دلوارے ہیں تربیت نہیں کر پا رہے ہیں اب تعلیم اور تربیت دونوں گھر پر ہو رہی ہے اور ماشاءاللہ اچھا خاصا امتحان ہے یہ صبر کا والدین کبھی اور گھر میں تمام لوگوں کا اس میں کیا کہیں گے اور خاص ہو پر روزے میں ایسا لگ رہا ہے کہ وہ برداشت کا پیمانہ بلکل لبریز ہو رہا ہے یہاں کیسے ڈیل کیا جائے آمیر پھائی صدرہ بین دیکھیں کہا جاتا ہے کہ بچے کہہ کر سن کر نہیں کرتے دیکھ کر کرتے تو ہماری ڈیوٹی ہے ہم حیثیت والدین بیسے ٹیچر کہ ہم بچوں کو ایک اپنا عمل دکھا کر یعنی ہم کتنا درگزر کر رہے ہیں بچوں کے ساتھ تو ہم بچے درگزر کریں گے اب وہ بڑا بچہ اگر اس کو ہم غصہ کرتے ہیں دو چھوٹے بچوں پر غصہ کرتا ہے باہر جاکے غصہ کرتا ہے تو غصہ جو ہے نا وہ ایک بہت بڑی طاقت ہے لیکن اس کا مضبط استعمال اگر آ جائے تو ایک بہت بڑی توانائی ہے نبی کریم علم کی ایک حدیث مبارکہ مجھے یاد آ رہی ہے آپ نے آپ سے ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں کتنی مرتبہ اپنے غلام سے درگزر کروں اور غلام آپ جانتی ہیں سر سے لے کر پیٹ تک زر خرید ہوتا ہے وہ خریدا گیا ہوتا ہے آج کل جو لوگ ہمارے برکر ہوتے ہیں کام کر رہتے ہیں وہ ہمارے غلام نہیں ہوتے ہیں بہت سے دن کے اوپر فائل اٹھا کے مار دیتے ہیں اگدم فائر کر دیتے ہیں حضور نے فرمایا ایک دن میں ستر مرتبہ ماف کرو یعنی ماف کرنے کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے جب ہم اللہ سے مافی چاہتے ہیں تو اللہ کے بندوں کو بھی ماف کرنا چاہیے اور جس طرح فرمایا گے نا کہ مومین تو وہ ہے جو اپنے لئے جو پسند کرتا ہے وہ ہی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لئے پسند کرے ہم اپنے لئے پسند کرتے ہیں کہ لوگ ہمیں نظر انداز کریں لوگ ہمیں درگزر کریں لوگ ہم سے افو درگزر کا کام لیں تو ہم دوسروں کے ساتھ یہ نہیں کر رہے ہوں